بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم اپنا اپور کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں یا تو وہ اپروو نہیں ہوتا اگر اپروو ہوتا ہے تو کنیکٹ نہیں ملے اب کنیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پیاس کنیکٹ نہیں ہوں گے تو وہ پرپوزل کسی دوسرے اپنے کلائنٹ کو فارور نہیں کر سکتے جب کسی اپنے کلائنٹ کو پرپوزل سینٹ نہیں کریں تو دیفنیلی کیا ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی جو ایمیل آئیڈی ہے آپ کا اپور کا اکاؤنٹ ہے وہ نیو ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انسٹینٹ کس طرح سے اپروو کروانا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنے اس اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنیکٹ بھی مل جائیں جس کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ویڈ آؤٹ انویسٹ کیے اپنا پرپوزل کسی اپنے دوسرے کلائنٹ کو فارور کر سکیں تو سارا پروسس اے ٹو زی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پر ان تمام دوستوں سے رکست ہے اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو سے بخبر رہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پہ جوائن کرنا چاہیں تو یہاں پہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا پیج کا بھی اور گروپ کا بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو جوائن کر لینا ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں جس وقت آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ اپروف کروانا ہو بے شک وہ اپور کا ہو بے شک کسی دوسری کیٹیگری میں آجائے فری لانسنگ کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو کوشش کرنے ہیں وہ کیٹیگری چوز کرنے ہوگی جو کہ کم جس کے اوپر جو ہے وہ کمپیٹیشن ہو فار اگزیمپل ہم کیا کرتے ہیں اے ٹو زی جو ہے وہ پراسس دیکھ لیتے ہیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو سٹب میں یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو سیم وہی پراسس کرنا ہوگے سمپل اگر یہاں پہ دیکھیں تو ان تین ڈوڈز پہ کلی کرنے کے بعد آپ نے پرائیویٹ وینڈو میں چلے جانا ہے میں یہاں پہ اگر کنٹرول شیفٹ این پریس کرتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے پرائیویٹ وینڈو اپن ہو جائے گی میرے پاس دو آگئی ہیں یہاں پہ دیکھیں میں ایک کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ سمپل میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں ایک فریش ای میل آئی ڈی جو ہے وہ کریئٹ کر لیتا ہوں اس سے ہم کیا کریں گے اپنا اپور کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ کریں گے اور پنیکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور انسٹینٹ اپروو کروانے کی کوشش کریں گے میں یہاں پہ نام لگ دیتا ہوں میں اگزمپل کو طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو چک رہا رہا ہوں یوزر نیم پاسورڈ میں نے دے دیا نئی آئی ڈی کریئٹ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ کے اوپر کلک کیا یہاں پہ دیکھیں آپشنل مانگ رہے ہیں اگر آپ دے دیں گے تو بیٹر ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سکیور ہو جائے گا یہاں پہ ای میل ریکوری ہے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں لہٰذا میں یہاں پہ دے دیتا ہوں میں کچھ بھی یہاں پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اب میں نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے آ گیا میں کیا کرتا ہوں اس کو اگری کے اوپر کلک کر دیتا ہوں دے ٹائم ویڈیو بنانے کا صرف یہی نقصان ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ شور کافی حد تک ہوتا ہے آپ لوگوں کو اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ ویڈیو کے اندر شور آئے آئے آئیڈیو میں تو کانڈلی اس کو جو ہے وہ نظر انداز کی گئے گا کیونکہ مین فوکس جو ہے ہم نے اپنا اکاؤنٹ کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے میں اس کو کوپی کرتا ہوں ای میل آئیڈی ہمارا جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے تو نیکسٹ آپ ورک میں آپ ورک اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کریئٹ اکاؤنٹ میں اس کی اوپر کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ای میل آئیڈی جو ہوگا وہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور کانٹینیویڈ ای میل اس کی اوپر کلک کر دینا ہے آپ لوگوں نے ہرگز یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ اپنا ای میل آئیڈی جو ہے وہ جو ریٹ کر رہے ہیں آپ اپنے اپ ورک اکاؤنٹ سے آپ نے الگ سے لگانا ہے میں اپنا سارا چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سامنے یہاں پہ دیکھیں I want یہاں پہ location آپ لوگوں کی جو ہوگی وہ آپ نے چوز کر دینی ہے United State ہے India ہے Pakistan ہے Bangladesh ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ چوز کر دینی ہے اب یہاں پہ ہے کہ آپ As I کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی آپ نے کسی کو ہائر کرنا ہے یہ آپ As a freelancer کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں Work as a freelancer اب یہاں پہ username آپ لوگوں کو چوز کرنا ہوگا For example میں یہاں پہ کر دیتا ہوں چلیں جی یہی آگیا تارک محمد 15 Yes Create my account یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ چینج بھی کر سکتے ہیں میں اسی کو جو ہے وہ run کر رہا ہوں By default مین چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو انسٹینٹ کس طرح سے approve کروانا ہے ابھی read direct ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں email چلی گئی ہے ہماری اس email ID کے اوپر confirmation کے لیے تو میں یہاں پہ جا کے چک کرتا ہوں کہ مجھے کسی چیزم کوئی email آئی ہے یا نہیں میں یہاں سے کیا کرتا ہوں اس کو refresh کرو لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے جو ہے وہ ایک email آ چکی ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور verify email کے اوپر کلک کر دیتا ہوں email ID جیسے ہی آپ کا verify ہو جائے گا complete ہو جائے گا یہاں پہ وہ ساری کس ساری چیزیں آ جائیں گی basic جو آپ لوگوں کو add کرنا ہوگی experience experience level education employment language hourly rate آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو set کرنا ہوگی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں continue کے اوپر کلک کر دیتا ہوں continue کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ start my profile اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے link link کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ نے اس کو choose نہیں کرنا آپ نے کہہ کرنا ہے fill out manual میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ category choose کرنی ہوگی آپ لوگوں کو یہ چیز جو میں نے ویڈیو کے بالکل start میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ لوگوں کو choose کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں کو choose کرنا ہوگا بہت ہی دیان کے ساتھ آپ لوگوں کو کرنا ہے web mobile and software development آپ لوگوں کو یہ choose کرنا ہوگا میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کا فائدہ آپ لوگوں کو next میں آگے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ اس کا جو ہے وہ میں نے اس کو choose کیوں کیا ہے یہ چیزیں ہماری ہوگی ہیں اس کے بعد simple آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں skills جو آپ لوگوں کو add کرنا ہوگی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کچھ بھی آپ لوگوں کو کر دینا ہے لیکن جو mobile development کے related ہوگی آپ لوگوں کو وہ choose کرنا ہوگی اچھا اب اس کے بعد آپ یہاں پہ زیادہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں next کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا ہے expand level کے اوپر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں چوز کرنے کہ آپ intermediate ہیں یا آپ entry level ہیں آپ نے expert کو چوز کرنا ہے اور اس کے بعد next کے اوپر کلک کر دینا ہے next کے اوپر کلک کرنے کے بعد education یہاں پہ آپ کوئی بھی education وہ کر سکتے ہیں میں کر دیتا ہوں یہاں پہ school سب سے پہلے لکھنا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ university of the up area of study option ہے اس کو آپ چھوڑ دیں degree یہ آگیا جی اس کے بعد سمپل آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا کوئی cb duration جو آپ لوگ کو لگے کہ یہ جو ہے وہ اتنی duration کا جو ہے سکتی ہے ہماری ڈگری تو آپ لوگ نے چیز کر لینی ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں دو سولہ سے میں لے لیتا ہوں آپ لوگ کو اپنی مرز کے ساتھ لینی ہے میں آپ لوگ کو اتنا کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈگری ہے وہ اتنے سال کی ہوتی ہے میں یہ بھالا چوز کر لیتا ہوں اور میں سیر کی اوپر کلی کر دیتا ہوں یہ آگئی اس کے بعد میں نیکس کی اوپر کلی کر دیتا ہوں ایڈ ایڈ ایمپلائیمنٹ یہ آپ لوگ کو یہ پہ دیکھ نا ہے کمپنی آپ لوگ کو چوز کرنی ہے میں لکھ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے جوب ٹائٹل یہ آپ لوگ کو لکھ دینا ہے جوب ٹائٹل آپ کیا لکھیں گے کچھ بھی لکھ دیں یہ پہ آپ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پی ری آپ یہ ہم لوگ آپ اوٹ یہ آپ لکھتے ہیں جی بلکہ آپ یہ کر دیں اس کے بعد یہ پہ ڈس کر لکھ لکھ نی ہے آپ نی جوب ٹائٹل کے لحاظ سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نی نی ٹھیک کر دینا ہے یہ ہماری چیزیں آگئیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی ہے لینگویج یہاں پہ چوز کرنی ہے لینگویج آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھے سے آنی چاہیے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے میں یہاں پہ انگلیس کرتا ہوں سب سے پہلے اچھے انگلیس جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آ گئی ہے میں یہاں پہ اردو کرتا ہوں اردو انگلیس ڈیفنیلی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے یہاں پہ کر دینا ہے پنجابی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آورلی ریٹ مینیمم آپ نے لکھنا ہے ٹوانٹی نیکسٹ اب یہاں پہ آ گیا جی ٹائٹل اور ریویو ٹھیک ہے اس کے بعد اوورویو آپ نے اپنی پروفیشنل کے حوالے سے بھی ہے وہ دے دینا ہے تو میں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے کسی کا کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے جی کسی ایک بند دیتا ہے جو ہے وہ کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دی گیا ہے آپ اپنی مرجی کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد سیمپل آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی پکچر وہ لگانی ہے جو کہ اتھنٹک ہوگی ویلڈ ہوگی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کی پکچر نہ ہو آپ کی اپنی ارجنل ہونی چاہیے جو پہلے کس کبھی بھی یہاں پہ جو ہے وہ جوز نہ ہوئی ہو تو میں یہاں پہ پکچر دیکھ لیتا ہوں میرے پاس اگر کوئی پڑی ہوئی ہو تو میں وہ لگا دیتا ہوں آپ اپنا کوئی لوگو بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں یہاں پہ آپ نے اپنی جو ہے وہ پکچر وہ لگانی ہے میرے پاس ابھی پکچر 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 چلیں ہم اس میں سجار کی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کیا کہ یہ کوپی رائٹ میں بھی آ سکتی ہیں اور یہ اپروو بھی نہیں ہوں گی تو میں ویڈیو کو سٹاپ کر کے پکچر پہلے دیکھوں چلیں ہم فیلال اس کے لیے کام کرتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ فیس بک فیس بک سے جو ہے وہ پکچر اٹھا لیتے ہیں میں چلا جاتا ہوں جی اپنی پروفائل پہ پروفائل پہ جانے کے بعد یہاں پہ جی فوٹوس ہم یہاں سے کوئی جو ہے وہ پکچر اٹھا لیتے ہیں میں یہ والی پکچر اٹھا لیتا ہوں میں نے اس کو منیمائز کیا پکچر کو یہاں پہ لے آیا اور اس کو میں نے کیا جی یہاں پہ اب پکچر ایڈ کی یہ آگئی اور اوپن کے اوپر کلک کر دیا یہ آگئی پکچر اس کے بعد سیمپل میں نے سیف کے اوپر کلک کر دیا یہاں پہ دیکھیں تو یہ لوڈنگ والا جو ہے اپ لوڈنگ والا سسٹم ان لوگوں نے یہ بھی چین کیا اور نیکسٹ کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں وہ آپ کی لوکیشنز وغیرہ پوچھ رہے ہیں شٹریٹ ایڈریس میں یہاں پہ لکھیں دیتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ نے بعد میں چینج بھی کرنی ہے اس کا پروسس بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اب لاہور کا زپ کورٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں سے کوئی سبی ایک جو ہے وہ چوز کر لیں میں جی لوڈرا یہ والا چوز کر لیتا ہوں جی میں یہاں پہ آیا اور یہ میں نے پیسٹ کیا اور نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیا اب یہاں پہ موبائل نمبر ہے آپ نے وہ دینا ہے میں موبائل نمبر دے دیتا ہوں پریویو اچھا چلتے ہیں جی ہم نیکسٹ شور کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ لوکل ایڈیا ہے یہاں پہ شور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو بھی سکتا ہے اچھا جس وقت ہمارا پیج ری ڈیریکٹ ہوگا ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں گے پریویو کے لیے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی پروفائل آئے جی آئے گی جو ہمیں یہاں پہ شو کروا رہا ہوگا اس کے بعد سمپل آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں وہ ساری چیزیں جو میں نے ایڈ کی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہیں اب ہم نے دیکھنے ہے جس وقت ہم اس کو سبمیٹ کریں گے تو یہ ہمیں کیا ہے کہ یہ ہماری ڈی جو ہے وہ اپرویو ہوگی نہیں ہوگی کیا آئے گی سیٹیشن اس کے آگے ہے ہم دیکھتے ہیں میں سبمیٹ پرفائل کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب میں نے پر کلک کیا جاں یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یا یہاں پہ دیکھیں ہماری پرویو ہے وہ الہمدلہ ابہ یوں اس کے بعد آ چکی ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے ہمیں جو کنیکٹس جو ہیں وہ کس میں ملے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ چیز میرے بھائی ایٹی جو ہے وہ کنیکٹس ہمیں مل چکے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ ایسے کر سکتے ہیں اپنے پروپوزل سینڈنگ کے لیے ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری پروفائل اپروف نہیں ہمیں ہماری پروفائل ہم ایٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ بھی کر لیتے ہیں تو وہ پروف نہیں ہوتی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ ویڈیو کو سٹوپ نہیں کیا آپ لوگوں کا سامنے جو ہے وہ ابھی ابھی پروفائل جو ہے کریئٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے ہماری پروفائل وہ ہم نے ابھی یہاں پہ کی ہے اور ہمیں کنیکٹ کتنے ملے ہیں اسی کنیکٹ ہمیں مل چکے ہیں تو آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی پروفائل جنریٹ کر سکتے ہیں اس کو انسٹینٹ اپروف کروا سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ نے اس پروفائل کی اوپر کام کیا کرنا ہے یعنی یہ تو پروسس تھا کہ آپ نے اس کو انسٹینٹ اپروف کروانا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ کام کسی قسم کی فری لانسنگ کا یعنی جو بی ٹو بی لیڈ جنریشن جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری کا بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک سے دو دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ساری جو ہے وہ پروفائل کو ایڈٹ کر لینا ہے آپ نے اس کا جو اکسپیرینس لیول جو ہے پھر اس کے بعد جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ٹیگز وغیرہ وہ موبائل ڈیولمنٹ کے حوالے سے ہٹا کے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ڈیٹا انٹری والا یا لیڈ جنریشن والا جو ہے وہ یہاں پہ پوٹ کر دینا ہے تو آپ کے یہ والے سارے کے سارے جو کنیکٹ ہوں گے وہ بھی اویلیبل ہوں گے تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں کہ اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے کہوں گا کانڈی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے بخبر رہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جانے سے پہلے کہوں گا کانڈی 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 ایک چھوٹی سی رکیسٹ ہے یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیئے گا ورنہ آپ کی مرضی ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ